باب پانچ میں بھی فقر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امیت پیدا ہوتی ہے اور امیت سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القص جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مصیب دینوں کے خاطر مہا کسی راستباز کے خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگاری تھے تو مسیح ہمارے خاطر مہا پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اپنے خدا بندی اس و مسیح کے تفائل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فقر بھی کرتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لئے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مصیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک سخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشیس ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراز سے نازل ہوئی اور جیسا ایک سخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشیس کا ویسا ہی حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصل ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بہت تیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے کیونکہ جب ایک سخص کے قصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشیس افراز سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک سخص یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرض جیسا ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کے سزا کا حکم تھا سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائی زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند اس و مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کریں موسیقی موسیقی